موسیقی اسلام علیکم سچل ٹائمز کے ساتھ میں ہوں رباب بگ سب سے پہلے ہیڈ لائنز سندھ میں نو اور پنجاب میں کرونا وائرس کے مزید ساتھ کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو اکسٹھ ہو گئی مازور بچوں سے متعلق فیاض الحسن چوہان کے بیان کو ان کی ہی پارٹی کی رکن اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے قابل مزمت اور ناقابل معافی قرار دیا ہے سندھ حکومت کے ترجمان متضاوہاب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ٹویٹر اور سوشل میڈیا سے باہر نکلے اور اپنی ذمہ داری نبھائے اگر وفاق ٹویٹر سے باہر نکل کر کچھ کام کر رہا ہوتا تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے ایشیای ترقیاتی بینک نے دنیا بھر میں پھیلنے والے ووا کرونا وائرس کو روک تھام کے لیے پاکستان کو فوری طور پر پانچ کروڑ ڈالر امداد جاری کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر ٹرم کی جانب سے کرونا وائرس کو چائنیز قرار دینے پر چین نے سکت فرد عمل کا اظہار کیا ہے ملک میں عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخ کی بدترین مندی دیکھی جا رہی ہے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن نے حکومت کو شکایت کی ہے کہ اے آر وائی نیٹورک کو دوہزار تیرہ کے ایک ارب روپے کے فروڈ کیس میں جانبداری پر مبنی ریایت دی گئی کرونا سے سرگرمیہ ٹھپ آن لائن گیم سارفین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ چین سے دنیا میں پھیلنے والے خطرناک کرونا وائرس نے جہاں تمام سرگرمیوں کو موتل کر کے رکھ دیا ہے وہیں کچھ سرگرمیوں میں اضافہ بھی ہوا ہے وزیر آزم کی معاونے خصوصی براہ اطلاع دکٹر فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کرونا جیسے حساس مسئلے پر بھی سیاسی دکان لگانے سے باز نہ آئی چیٹ جسٹس پاکستان نے کورینا وائرس کے باعث عدالتے بند کرنے کی وزارت قانون کی تجویز پر ریمارکس دیئے کہ عدالتے تو حالتے جنگ میں بھی بند نہیں ہوتی اپنا کام کیا نہیں اور ہمیں کہتے ہیں عدالتے بند کر دیں وزیر خوضہ شاہ محمود قریشی نے کرونا وائرس کے خطشے کے پیش نظر آئیسولیشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے معروف اداکار ادنان صدیقی کو ایک تقریب کے دوران وزیر اعظم روان خان کا مزاق بنانا مہنگا پڑ گیا ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیو سٹوڈیو میں پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزیٹ کر سکتے ہیں سچل ٹائمز جوٹ ٹی وی ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی